نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تھاکڑے گری کلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کل یعنی کہ 7 جنوری کو مدی پردیس کا موسم کیسا رہے گا 7 جنوری کو مدی پردیس کے کون کون سے جلو میں بارس ہو سکتی ہے کون کون سے جلو میں موسم سوسک بنا رہا سکتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ کسان بھائیو پچھلے چوئیس سے ارتالیس گھنٹوں کے دوران پردیس کے کئی جلو میں اچھے خاصی بارس دیکھنے کو ملی ہے اور زیادہ تر سہتروں میں بادلو کی آواجہی بھی دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ اول اور بات کریں تو پچھلے چوئیس سے ارتالیس گھنٹوں کے دوران مدی پردیس کا جو موسم ہے پوری طریقے سے بگڑا ہوا دیکھنے کو ملا ہے تو آگے کیا استطیق رہ سکتی ہے ساتھ جنوری کو کیسا کیا موسم مدی پردیس کا رہ سکتا ہے کون کون سے جلو میں بارس ہو سکتی ہیں اور کون کون سے جلو میں بادل چھائے رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم ساتھ جنوری کے موسم کے بارے میں بات کریں گے اور ایک ایک جلے کے حساب سے بات کریں گے کہ کونسے جلے میں موسم سوس کر رہے گا اور کونسے جلے میں بارس ہو سکتی ہے تو اس کی پوری جانکاری کے لئے آپ ویڈیو کو انتے تک دیکھیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور ادھیک سیدی کسان بھائیو تک سیئر کریں اور کسان بھائیو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سکرین پر ایک سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کسان بھائیو اگر بھات کریں بدے پردیس کے موسم کے بارے میں تو اس سمائے پر جو موسم بگڑ رہا ہے اس وجہ سے کسانوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ اس سمائے پر پانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو فصلے ہیں جیسے کی سرسوں یا پھر گہوں ان میں کسان بھائیو نے پہلے سے ہی پانی لگا دیا ہے اور اگر اس سمائے پر بارس آتی ہے تو سب سے زیادہ سرسوں کی فصل میں نقصان ہوتا ہے ساتھی افہم کی فصل میں نقصان ہوگا تو ایسے میں ساتھ جنوری کو مدی پردیس کا موسم کیسا رہے گا کون کون سے جلوم بارس ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو دیکھیں کسان بھائیو ساتھ جنوری کے دوران نمچ منصور رتلام اجین اندور دار جابوا علی راجپور کھنڈوا کھرگون بڑوانی پورہانپور حردہ نربدہ پورم بیتول بھوپال رائسین راجگڑ سیہور ویدیسہ ساگر جبلپور نرسینپور امریا سہڈول ساتھ جنوری کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور پر کسان بھائیو نمچ منصور رتلام اجین دار جابوا علی راجپور یہ جو جلے ہیں ان میں بارس کی سنبھانائیں دیکھنے کو زیادہ مل سکتی ہیں باقی ادکتر سہتروں میں بادل چاہے رہیں گے اور ادکتر سہتروں میں جو برسات کی گتیویدیاں ہیں وہ کم ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن نمچ منصور رتلام اجین دار جابوا علی راجپور ان جگہوں پر جو بارس کی گتیویدیاں دیکھنے کو زیادہ مل سکتی ہیں اس کے علاوہ کسان بھائیو موسم اپ ڈیٹ کا کوئی نیا اپ ڈیٹ آتا ہے موسم ایباگ کا کوئی نیا اپ ڈیٹ آتا ہے تو اس کے جانکاری ہم ہمارے یوٹیوب چینل پر ترنت دیں گے اور یہ جو جانکاری ہے ہم آئی ایم ڈی کے اوپیشیل ویب سائٹ سے کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں تو جو موسم ایباگ کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہی ہم ہمارے ویڈیو کے مادیم سے بتاتے ہیں تو اس سمائے تک کی جو ریپورٹ تھی وہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی ہے اگر آگے بھی کوئی نئی ریپورٹ یا پھر نیا اپ ڈیٹ نکل کر آتا ہے تو اس کی جانکاری بھی ہم آگامی ویڈیو میں آپ کو جرور دیں گے اس ویڈیو میں بس اتنی ہی جانکاری تھی امید رہے گی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کیلئے دھنیواد جے جوان جے کسان